سلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جس میڈیسن کے بارے بات کریں گے اس کا نام ہے چمہ فیلا امبلٹا یہ زیادہ ترقیوں میں استعمال ہوتی ہے تو یہ وہ تمام پرانے امراض جس سے علاتے بول یعنی پشاب وغیرہ سے مطلقہ گردوں سے مطلقہ اور سوزاکی امراض سوزاکی بہت سے پشاب کا کم آنا تھوڑا تھوڑا آنا اور جلن کے ساتھ آنا اور اس کے ساتھ جو مسانے والی نالی ہے اس میں سودش پروسٹیٹ گلینڈ کی سودش یہ سارے مسائل کو چمہ فیلا جو ہے یہ کور کر اس میں تھوڑا تھوڑا پشاب آتا ہے اس میں پرانے مزمن امراض بڑے لوگوں کے مسائل جن کو پشاب جلدی نہیں آتا کافی کا دیر ان کو بیٹھنا پڑتا ہے یہ ان کے لئے بڑی کارامد ہے کیوں میں دس سے پندرہ کتر استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پروسٹیٹ گلینڈ کی سودش میں بہت کام آتی ہے اس میں سے پیلے رنگ کا موال چپ چوہ موال مریض کہتا ہے مجھے جریان ہو گیا حالانکہ وہ جریان نہیں ہوتا وہ پروسٹیٹ گلینڈ میں سے اس کی سودش کی وعی سے اس میں سے رتوبت نکلتی رہتی ہے پشاب کا کم کم پیدا ہونا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پشاب کا مشکل سے آنا یہ پشاب کی جتنی بھی تکلیف ہیں پشاب کی نالی کی اس میں چلن ہو یہ موسلی ہوتا کیسے ہیں سودش کی وعی میں آپ سب کو بتاتا چلوں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ گردوں سے لے کر شاب کی نالی کی آخری کونے تک کی سودش جو ہے اس کو یہ کام کرتی ہے مگر پوچھے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ساسا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جنہوں کے پشتان بڑھ جاتے ہیں ان کے گلینڈز بڑھ جاتے ہیں اور اس میں آتھ لگانے سے درد اور گلٹی محسوس ہوتی ہے درد بھی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر بھی بڑا اچھا کام کریں پروسٹر گلینڈ کے زمر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریض محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک گیند کے اوپر بیٹا ہوا یا ایک گولا سا ہے ظاہر ہے وہ پروسٹر گلینڈ کی فیلنگز ہیں جو کہ سوچ جاتا ہے پھول جاتا ہے اور مریض کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اندر ایک گولا سا پڑا ہوا یا اس گولے کے اوپر وہ بیٹا ہوا اور اس میں سے چپ شبا ریشے دار معال جو ہے وہ گرتا رہتا ہے تو دوستو یہ ساتھ سوزاک کے کتنے بھی مراحلیں اور اس میں کام کرتی ہیں اس کے علاوہ پشاب میں دوستو یہ شگر کے مریضوں کو بھی بہت کام آتی ہے پشاب میں ڈیابیٹیز جن کو ہے ان میں پشاب میں شکر آتی ہے جس کی ویسے مریض بار آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے پشاب بار بار حاجت ہوتی ہے مگر اترتا نہیں دو داری بن جاتا ہے یہ پشاب کے جملہ مراز میں بڑا کامیاب ہوتا ہے یہ کمی زیادہ تر مرتوب موسم جیسے کچھ دنوں تک تھنڈ شروع ہو جائے گی کچھ ایک آدھ مہینے میں تو مرتوب موسم بن جائے گا آج کال بھی تقریباً مرتوب موسم بننے جا رہا ہے بارشوں کا موسم شروع ہو چکا ہے تو اس میں تھنڈے فرش پر بیٹھنے سے یا مرتوب موسم مرز میں زیادہ 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 ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو پشاب کم اور اس میں پیپ زیادہ اس میں مختلف معادہ آ رہے ہیں پشاب کرنے سے پہلے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے پشاب کم اترتا ہے چمہ فیلہ ٹرائی کریں انشاءاللہ ان کو فرق پڑے گا دوسرا دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پوٹنسی کے بارے میں نہیں بتایا جاتے آپ لوگ پوٹنسی نہیں بتاتے تو دوستوں کیوں میں ون ایکس میں تھری ایکس میں تھرٹی میں یہ بہترین کام کرتی ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں نئے جو دوست دیکھنے والے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پلک کریں اور ساتھ ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں داکہ باقی دوستوں کا بھی فائدہ ہو اللہ حافظ